السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہم لوگ اس ویڈیو میں محاورے سے متعلق جانیں گے کہ محاورے اس کا معنی اور محاورے کو جملے میں کیسے استعمال کرتے ہیں محاورے محاورہ لفظوں کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جو فیر سے مل کر اپنے لغوی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو جیسے آنکھ لگنا دل بڑھانا وغیرہ محاوروں کے استعمال سے زبان و بیان میں خوبصورتی اور معنی میں حسن پیدا ہو جاتا ہے محاورے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی لیکن محاوروں کی زیادتی سے زبان مسئلی بن کر رہ جاتی ہے اس لئے اس کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے محاورے اوسان خطا ہونا حواس گم ہونا شیر کو دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے اپنا اللو سیدھا کرنا اپنا مطلب پورا کرنا تم ہر جگہ اپنا ہی اللو سیدھا کرنا چاہتے ہو اپنے موہ میاں مٹھو بننا اپنی تعریف خود کرنا اپنے موہ میاں مٹھو بننا کمال نہیں بے وقوفی ہے اب تب ہونا مرنے کے قریب ہونا بڑے میاں اب تب ہو رہے ہیں اندھیرے گھر کا چراغ ہونا اندھیرے گھر کا چراغ ہونا فائدہ مند ہونا بیٹا اندھیرے گھر کا چراغ ہوتا ہے آفت ڈھانا ہنگامہ کرنا پریشان کرنا اب تم آفت ڈھانا چھوڑ دو آہنی دیوار بننا سخت ہو جانا مضبوطی صحفائت کرنا دشمنوں کے مقابلے میں ہم لوگ آہنی دیوار بن گئے آگ بگولہ ہونا غصہ ہونا فیاس بات بات پر آگ بگولہ ہو جاتا ہے آداب بجا لانا احترام کرنا بڑھو کی آداب بجا لاؤ آگ کامول ہونا بہت ہنگامہ ہونا اب سبزی بھی آگ کامول ہو گئی آگ پر تیل چھڑکنا غصہ بھڑکانا خامخہ تم آگ پر تیل چھڑک رہے ہو آستین کا ساپ ہونا چھپا دشمن وہ آستین کا ساپ ہے آگ بھڑکانا فساد بڑھانا آگ بھڑکانا نیک آدمی کا کام نہیں آگ پانی میں لگانا ناممکن بات کو کر دکھانا ناممکن بات کر دکھانا آگ پانی میں لگانا سب کا کام نہیں ہے آسمان پھٹ پڑنا یا آسمان ٹوٹنا قہرِ الٰہی یا سق مصیبت ناظر ہونا امریکہ والوں پر آسمان پھٹ پڑا آسمان پر تھکنا اپنے سے بہت اوچے انسان پر لانتان کرنا راشد آسمان پر تھکر خود زلیل ہوا آسمان سے باتیں کرنا بہت مغرور ہونا ان دنوں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگا ہے آفتاب کو چراغ دکھانا تجربہ کار کو کام کا ڈھنگ بتانا اس کے مقابلے میں کسی اور کا کام کا نام لینا آفتاب کو چراغ دکھانا ہے آنگلی اٹھانا رسوا کرنا آج کل نیک لوگوں پر آنگلی اٹھتی ہے اینڈیا رگڑنا بے انتہا کوشش کرنا ملازمت کے لئے وہ اینڈیا رگڑ رہا ہے آنکھ چورانا قطرہ جانا نظر بچانا اب وہ اشر میں سے آنکھیں چوراتا ہے آنکھ مارنا اشارہ کرنا آنکھ مارتے ہی وہ مطلب سمجھ گیا آنکھ ملانا مقابل ہونا کام چور بہت مشکل سے آنکھ ملاتے ہیں آنکھ کا پانی ڈھلنا بے حیاء ہونا برائی کرتے کرتے اس کے آنکھ کا پانی ڈھل گیا آنکھ نیلی پیلی کرنا غصہ ہونا اب آنکھیں نیلی پیلی کرنے سے کیا حاصل ہو جو ہونا تھا وہ ہو گیا آنکھ دکھانا غصہ ہونا وہ مجھ کو آنکھ دکھاتا ہے آنکھ بند کرنا آنکھ بند کر لینا مر جانا نظر پھیل لینا اس نے آمد کی طرف سے آنکھیں بند کر لی آنکھ بدلنا بے رخی کرنا اس نے آنکھ بدل لی ہے اب مجھ سے باتیں نہیں کرتا آنکھ کھلنا بہوشیار ہونا اب جا کر تمہاری آنکھ کھلی ہے آنکھیں چار کرنا آنکھ سے آنکھ ملانا انہیں اب مجھ سے آنکھیں چار کرنے کی جرت نہیں آنکھیں بھر آنا عشق بار ہونا جدائی کے وقت آنکھیں بھر آتی ہیں آنکھوں کا تارہ ہونا بہت پیارہ ہونا بچہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے آنکھوں سے اوجل ہونا نگاہوں سے دور ہونا جب سے وہ آنکھوں سے اوجل ہوا ہے دل بہت بیچین رہتا ہے آنکھیں بچھانا انتظار کرنا وہ اپنے دوست کے لئے آنکھیں بچھائے بیٹھا ہے آنکھیں پتھرانا مرنے کے قریب ہونا اس کی آنکھیں پتھرا گئیں آنکھیں تھنڈی ہونا خواہش پوری ہونا چلو اب تمہاری آنکھیں تھنڈی ہوئیں آنکھیں لال پیلی کرنا غصہ کرنا تم کیوں آنکھیں لال پیلی کرتے ہو آنکھوں میں بسنا پسند آنا اس کا رشتہ میری آنکھوں میں بس گیا ہے آنکھوں میں سمانا ہر وقت خیال لانا تمہارا نیک عمل سب کی آنکھوں میں سما گیا ہے آنکھوں میں خون اترنا ازہد غصہ ہونا اس کی حرکت پر آنکھوں میں خون اتر آیا ہے آنکھوں میں خون آنکھوں میں دھول جھکنا فریب دینا آخر وہ آنکھوں میں دھول جھوکر چلا گیا آنکھوں میں چربی چھانا بے پروائی اس کی آنکھوں میں چربی چھائی ہے آب آب ہونا شرمیندہ ہونا وہ شرم سے آب آب ہو گیا آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہونا پریشانی کا احساس ہونا ابھی موج کر لو شادی کے بعد آنے والی آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوگا آپے سے باہر ہونا انتہائی غصہ سے بے قابو ہونا میرے بات سنکر وہ آپے سے باہر ہو گیا اندھیری نگری ہونا بے قانون ہونا اب ہر جگہ اندھیری نگری ہے بات بنانا فضول بکنا کام کرو صرف بات بنانے سے کام نہ چلے گا بات بننا کامیاب ہونا اب اس کی بات بن جائے گی بات کا بتنگر بنانا بات کا بتنگر بنانا معمولی بات کو طول دینا احمد ہمیشہ بات کا بتنگر بناتا رہتا ہے باتوں میں آنا فریب کھانا دھگا کھانا اچھے لڑکے شیطان کی باتوں میں نہیں آتے بال کی خال نکالنا نکتہ چینی کرنا بال کی خال نکالنا اس کی عادت ہے بال بال بچنا صاف بچنا وہ موٹر حادثہ میں بال بال بچ گیا بال بیکا ہونا نقصان پہنچانا جس کا خدا ہو اس کا بال بیکا نہیں ہوتا بول بالا ہونا خوب ترقی ہونا مقبول ہونا پوری دنیا میں آج بھی اسلام کا بول بالا ہے بیڑا اٹھانا ذمہ لینا سوہل نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے بلائے لینا پیار کرنا ماں بچوں کی بلائے لیتی ہیں بے دست ہوپا ہونا مجبور ہو جانا بڑھاپے میں آدمی بے دست ہوپا ہو جاتا ہے باسی کرہی میں عبال آنا بڑھاپے میں جوانی سجوش ہونا اس بڑھے کو دیکھو باسی کرہی میں عبال آ گیا بے سرو سامان ہونا بے سہارا ہونا والد کی موت سے خالد بے سرو سامان ہو گیا بے سہارا ہونا مجبور ہونا والد کے مرنے پر کریم بے سہارا ہو گیا بڑھا سے نکالنا دل کا دکھ بیان کرنا میرے پاس آ کر اس نے دل کا بڑھا سے نکالا باغ باغ ہونا بہت خوش ہونا آپ سے مل کر میں باغ باغ ہو جاتا ہوں آپ سے مل کر میں باغ باغ ہو جاتا ہوں بے پرکی ہاکنا بے بنیاد باغ کرنا بے پرکی ہاکے سے کیا فائدہ پانی پانی ہونا شمندہ ہونا اپنی غرطی پر وہ پانی پانی ہو گیا پانی کا مول ہونا بہت سستا ان دنوں سبزی پانی کا مول ہو گئی ہے پیٹ پانی کرنا آجز کرنا اس نے روپے کے لئے پیٹ پانی کر دیا پیٹ کاٹنا مشکل سے بچانا اس نے اپنا پیٹ کاٹ کر دولت جمع کی پیٹ کا کتا ہونا یا لالچی ہونا وہ سچمچ پیٹ کا کتا معلوم پڑتا ہے پیٹ میں بل پڑنا بہت ہسنا ہستے ہستے اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے